اعوذ باللہ من صلی اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے مراتی کے معروف شائر سوریج بھٹ کی ایک مراتی ہم اور ناغ دونوں کا تاروخ کروانا چاہتے ہیں سوریج بھٹ مراتی غزل کے شائر مانے جاتے ہیں انہوں نے مراتی غزل کو نیا آہنگ دیا اور اسے عربی فارسی عروض کے اصولوں کے مطابق مراتی میں ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے یہ فن یعنی علمِ عروض کا فن میرے استاد افرسید نعیم الدین کے ہمراہ رہتے ہوئے سیکھا ہمراہتی میں وہ کئی سال رہے مراتی میں ان کی جتنے بھی مجموعے کلام ہیں وہ صرف غزل ہی پر ہے غزل سے انہیں دل و جان سے پیار تھا اور کیونکہ مسلم تہذیب سے جڑے ہوئے تھے اس لیے اسلام کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے مجموعے کلام میں ایک نات اور ایک حمد لکھئے ہم مراتی میں آٹھ اشار پر مجتمع ہیں زبان چونکہ گھر مراتی داں کے لیے سمجھنے میں دشواری آ سکتی ہے اسی لیے میں نے اس کا منظوم ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے سریج بھٹنے مراتی میں جو حمد لکھئے اس کا ایک شیر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تُو آم چا سکھا ان تُو ایک ٹاچ والی ایا کنستائی تُو آم چا نوارا تُو آم چی خوشحالی ایا کنستائی اس طرح یہ نظر آٹھ اشار پر مجتمع ہے میں نے اسے اردو میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے چند اشار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں محبوب تُو ہمارا تُو ہی اکیلا والی تیہ کنستائی تُو آسرا ہمارا تُو سب کی شاد حالی ایا کنستائی تُو پوچھتا ہے آخر ہر ایک آدمی کا ایک ایک قطرہ آسوں ناصر ہے تُو ہی داتا ہم ہیں تیرے سوالی ایا کنستائی کتنا رحیم ہے تُو تیرے ہی فقد سے ہم ایک ایک سانس لیتے تُو جان ہے ہماری اور خون کی ہے لالی ایا کنستائی تیرے ہی ہم رحیمیں دنیا کی رہ گزر پر ہم مائلے سفر ہیں رستہ ملا ہے سیدھا اور سمت ہم نے پالی ایا کنستائی جو جو ملی وہ خوشیاں اور رنج زندگی کے ہم نے سہے ہیں سارے جھولی میں دیکھنا ہے خیرات کیا کیا ڈالی ایا کنستائی ساری مصیبتوں سے پہچان ہے ہماری رشتہ بہت پرانا لیکن تیرا دلاسہ رنجوں سے رنج سے نجات پالی ایا کنستائی امید تُو ہماری آدل بھی عدل بھی تُو شاہد ہے تُو ہی مطلع ہم سب تیرے حوالے ہم سب کا تُو حوالے ایا کنستائی اس طرح یہ نہ آٹھ اشار پر مکمل ہو جاتی ہے اس میں شاہد نے اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کی ہے اور اس کے لئے قرآن کا ایک ٹکڑا اس کی وضاحت کے لئے قرآن کا ایک ٹکڑا ایا کنستائی کا استعمال اپنے غزر میں انہوں نے کیا ہے اس غزر کے علاوہ انہوں نے ایک حمد بھی ایک ناد بھی لکھی ہے یہ ناد بھی مراکی میں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہمیں ملتے ہیں انہی کے روشنی میں سریج بھٹ نے یہ ناد بھی لکھی ہے اس ناد کا مراتی کا پہلا شیر ہے روم میں چشمہ بہتا میرا محمد جہاں کے سارے ہی بے سہاروں کا آخری آسرا محمد ابھی ابھی عشق میں نے پہنچے ابھی ابھی ہسنے میں لگا ہوں مجھے ملا جو یخندہ برلو عزیز از جان میرا محمد تُو چاند امرت کا ہے یقیناً تُو آف تابِ حیات بھی ہے جہاں کو ہر سو کرے ہے روشن رخِ منور تیرا محمد تیرے مقام کی ہے ریت نیاری ہے سب برابر غنی بھکاری تیرے ہی گھر کا ذرا سا گوشہ مجھے بھی کر دے عطا محمد زبا پہ تیرا جو نام آیا نفس نفس ہو گیا مقتر ابھی بھی تیرے کرم کا دل میں ابھی بھی تیرے کرم کا دل میں کھلا ہے موگ را محمد بھلے برے کتنے میں نے دیکھے ہے کتنے سچے ہے کتنے جھوٹے بھلوں میں لیکن بھلا محمد کھروں میں میرا کھرا محمد یہ نات بھی ایک عید کے موقع پر لکھی گئی تھی اس کے اندر اگرچہ کہ مراتی اسطلاحات ہیں لیکن سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات پیش ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ہی سریج بھٹنے سے مراتی میں پیش کرنے کی کوشش کیا ہے یہ دو نظموں کے علاوہ بھی مراتی میں اور کئی شورہ ہیں جنہوں نے ناتیں لکھی ہیں اور حمدیں بھی لکھی ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوئے ہیں واہ کر داوانا انہی دام دلی دا شکریہ شکریہ